اسلام علیکم جی میں ہوں نظیم الحسن باجباب بیوز میں نے کل سعودیہ کے بارے میں جب ریپورٹ کر رہا تھا تو ایک بات کہی تھی کہ سعودیہ کو لے کے معاملات روز بروز تبدیل ہو جاتے ہیں ہر نئے دن جب ہم اقباریں کھولتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ پالیسز جو ٹائم لیتی تھی میں نے پہلے بھی کہا وہ دن بہ دن تبدیل ہوتی جارہی ہیں آج جو خبر میرے سامنے پڑی ہے یہ ایک بڑی دھماکے دار خبر ہے اس خبر سے یہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اس خبر کے بعد سعودی ایوانوں میں سعودی شاہی مل میں ایک لرزہ ضرور تاری ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو محمد بن سلمان کے تخت کی چولیں ہیں وہ ہلی ہوئی ہیں چونکہ اب جو ہے وہ معاملہ محمد بن سلمان کے لیے بڑا ایک خطرناک انداز میں آگے بڑھ چکا ہے مسئلہ کی بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو کہ پاکستان کے ساتھ علج کر اپنے سارے کارڈ جو ہے وہ پہلے ہی کھیل چکے ہیں یعنی کہ کسی بھی طرف سے انہیں سپورٹ کی جو ہے وہ میرے نظر نہیں آ رہی ہے اب ایک نئی ڈیولپمنٹ سعودیہ کے لے کر ایسی ہوئی ہے جس کو جو ہے وہ شاید ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے محمد بن سلمان کے شاید میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے لیکن اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آتے ہی اب جو ہے وہ محمد بن سلمان جو ہے ان کی باتشاہت کو یعنی کہ he is going to be next king تو ان کی باتشاہت کو یا پھر ان کی جو حالیہ پوزیشن ہے اس کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے میں زیادہ تمہید نہیں بانتا سب سے پہلے میں آپ کو خبر بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اب جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے بالعموم اور محمد بن سلمان کے لیے بالخصوص کتنا بڑا خطرہ آنے کو ہے پاکستان کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے پاکستان کو کس طریقے سے جو ہے وہ گوا دیا ہے سعودیہ نے اپنے بھائی کی حیثیت سے اور اب پاکستان کیا کر سکتا ہے اور جو امریکن ایجنسیاں ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ کیسے محمد بن سلمان کے پیچھے پڑ چکی ہیں اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ اب جانے کے قریب بھی ہو سکتے ہیں میں اس اگزیجریٹ نہیں کر رہا فکشن ایڈ نہیں کر رہا سک بتا رہا ہوں کہ جو خبر ہے وہ اتنی ہی خطرے کی اور اتنی ہی اہم ہے تب ہی اتنی بات ہے پہلے آپ خبر سنیں اس کے بعد میں آپ کو بیکراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ایکچولی یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا پنچ ہے محمد بن سلمان کو سنیں خبر کیا ہے خبر الجزیرہ نے چھاپی ہے اور یہ بالکل تازہ ترین خبر ہے خبر یہ ہے جمال خشوگی قتل کی جو ریپورٹ ہے اسے امریکہ ریلیز کرنے جا رہا ہے جو بائیڈن جو سب سے پہلے آ کے کام کریں گے وہ یہی کریں گے کہ جو خشوگی قتل کیس ہے اس کی ریپورٹ کو منظرے آم پر لے آئیں گے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار خشوگی قتل کیس کی ریپورٹ اتنی کیا اہم ہو سکتی ہے کہ اس سے جیسے آپ نے کہا کہ سعودی تخت کی چولیں ہلنا شروع ہو جائیں یا پھر محمد بن سلمان کو اتنا خطرہ شروع ہو جائے یا محمد بن سلمان کی بادشاہت کو جو آنے والی بادشاہتا اس کو ہی خطرہ ہو جائے اور ابھی وہاں پہ ایک بغاوت کا ایک محول بن جائے تو ییس یہ بہت زیادہ اہم کیس ہے اس کی ریپورٹ بہت زیادہ اہم ہے اور یہ اتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہے اتنا بڑا خطرہ کیسے ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے سنیں کہ یہ اصل میں جمال خشوگی قتل کیس ہے کیا جمال خشوگی قتل کیس سادہ سادہ سا ویورز یہ ہے میں اگر آپ کو جلدی جلدی سے بتاؤں تو جمال خشوگی ایک سعودی جنرلسٹ تھے اور یہ ترکی میں رہ رہے تھے مطلب ترکی میں فی الوقت وہ قیام پذیر تھے ویسے ہی امریکہ میں رہتے تھے ان دنوں جب انہیں قتل کیا گیا تو وہ ترکی میں موجود تھے ترکی میں وہاں پہ یہ شادی کرنا چاہتے تھے انہیں کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت تھی یہ وہاں پر سعودی امبیسی میں گئے جب یہ سعودی امبیسی میں گئے تو وہاں پر اس کے بعد یہ واپس نے نکلے سعودیہ نے بڑے بہانے کی کوشش کرنے کی کوشش کی جب تحقیق کروایی تو پتا چلا جناب جمال خشوگی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں قتل کیا گیا انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے وہ مارا کیا ہے اس کے بعد ایک ادھم بچنا شروع ہوا محمد بن سلمان اور بن خصوص سعودی عرب کے لیے اتنی مشکلات آئیں اتنی مشکلات آئیں کہ پوری دنیا نے انہیں آئیزولیٹ کر دیا آپ اگر وہ تصویریں دیکھیں میرے ساتھ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ جب جمال خشوگی قتل کیس کے بعد جب محمد بن سلمان کے بیرونے دورے پہ جاتے تھے تو جو باقی سربراہانے مملکت تھے ان کا بائیک آٹ کر دیا کرتے تھے ان سلام نہیں لیتے تھے لیکن وہاں پر ایک بندے نے ان کی مدد کی اور اس بندے کا نام تھا محمد سلمان کو بچا لیا اور پھر سعودیہ نے آہستہ 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 اپنی پوزیشن دوبارہ سٹرانگ کرنا شروع کر دی اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی جمال خشوگی کو جس کے لئے کہ پوری دنیا کی ہیومن رائٹس جو ہے وہ انجیوز پوری دنیا کے ہمینرس کاؤنسلز اس کے علاوہ دنیا کے جو ہے وہ بڑے بڑے ملک ان کے سربراہان جس جمال خشوگی کو بنیاد بنا کر سعودی عرب کو کورنر کرنے کی بات کر رہے تھے وہی جمال خشوگی قتل کیس دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں اور اب لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہوئی ہے ایک بندہ ہے سینیٹر ہے امریکہ کا اس کا نام ہے رون ویڈن تو رون ویڈن نے یہ جو بندی ہے جو نیکس بننے جا رہی ہے دائریکٹر انٹیلیجنس اس کا نام ہے ایوریل ہنس ایوریل ہنس کو رون ویڈن نے دائریکٹ سوال یہ کیا جناب آپ یہ بتائیں کہ جمال خشوگی قتل کیس کی ریپورٹ جو ہے وہ آپ کب پبلش کریں گے کیونکہ لا کے مطابق آپ کو تین تیس دنوں کے اندر اندر ان کلاسیفائیڈ ریپورٹ پبلش کرنا ہوتی ہے اور آپ نے جمال خشوگی قتل کیس کی ریپورٹ پبلش کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو ایوریل ہنس تھی انہوں نے یہ کہا جی بالکل ہم اس ریپورٹ کو جلد پبلش کر دیں گے آپ وہ ویڈیو دیکھیں میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے یہ کمیٹ کیا اور یہ کہا کہ ہم اس کو جلد پبلش کر دیں گے اور یہ کتنی خطرناک ہے یہ ریپورٹ اس کے لیے میرے پاس بڑے زبردست فیکٹس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں یا کرنے کے لیے ویڈیو دیکھیں ریپورٹ 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 جمال کشوگی اگر آپ کو بتاتا ہے آپ کو بتاتا ہے ریپورٹ 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 دیکھیں نکو ہے سنٹر ایک سنٹر بیورٹ تو ریپورٹ جو ہی یہ ایوریل ہنس نامی اس بندی نے جو ہے وہ ایڈمیٹ کیا اس کے بعد میرے پاس اب یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے ٹویٹ بھی رون ویڈن نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ٹویٹ آپ ساتھ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں رون ویڈن نے کہا کہ میں نے اس کے لیے برسہ برس مند کی ہے تاکہ جمال خوشوگی ختل کیس کو کسی جو ہے وہ مندرے ہام پر لیا جائے اب میں اس کو تھوڑا سا ہولڈن کریں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنا بڑا خطرہ ہے سعودیہ کے لیے سعودیہ کے لیے خطرہ یہ ہے کہ جو ہی جمال خوشوگی قتل کیس کی جو ریپورٹ ہے وہ کھل جائے گی اس کے بعد انٹرنیشنل سینکشنز لگنے کا خطرہ جو ہی انٹرنیشنل سینکشنز لگیں گی پہلے ہی محمد بن سلمان اربون ڈالر یمن جنگ میں جھونک چکے ہیں اپنی ایکانومی کو کمزور کر چکے ہیں دوسرا بڑا مسئلہ یہ آیا تھا کرونا میں ان کی ایکانومی نیچے بیٹھ گئی تھی تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں پہلے ہی بغاوت ہو رہی ہے سعودی شہزادے تو پہلے ہی باغی ہوئے ہوئے ہیں سعودی شہزادے تو پہلے ہی جو ہے وہ محمد بن سلمان کو ہٹانے کے درپے ہیں تو اب جب محمد بن سلمان کے اوپر یہ نیا عذاب نازل ہو جائے گا تو محمد بن سلمان کی چھٹی ہو سکتی ہے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں امریکہ کی چھوکے دیکھیں جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہیں جن کو نومنیٹ کیا ہے جو بائیڈن نے ہیبریل ہینس جو ہی یہ اس کو کریں گی ریپورٹ کو منظریاں پر لے کے آئیں گی تو سعودیہ میں تو بوال پیدا ہو جائے گا اب پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنا کوئی حلیف اپنا کوئی ساتھی رہنے ہی نہیں دیا ہے آپ نے پاکستان کو کورنر کرنے کوشش کی پاکستان جو ہر معاملے میں جو ہے وہ سعودیہ کا ساتھ دینے کا کوئی سمجھتا تھا یہ صرات مستقیم ہے سعودیہ جہاں بھی ہو ہاں ہم نے سعودیہ کا ساتھ دینا ہوتا تھا کسی بھی صورت میں لیکن چونکہ سعودی عرب نے پچھلے دنوں میں کورنر کرنے کی کوشش کی سعودی عرب نے پاکستان کو نکڑے لگانے کی کوشش کی پاکستان کے ساتھ پھڑا کرنے کی کوشش کی تو آل لیڈی پاکستان سے علج علج کے پاکستان کو سائیڈ لائن پہلی سعودیہ کر چکا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب اس مشکل گڑی میں کس کی طرف دیکھے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے پاکستان کے ساتھ پھڑا کیا اب وہ مجھے شیر یاد آرہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے تو اب جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ تھالی کا بینگن جو ہے وہ کبھی لڑک کے ادھر جاتا ہے کبھی لڑک کے ادھر جاتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ان کی کچھ سننے والا نہیں ہے پرابلم ہے اور یہ بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ اب سعودیہ کے لیے کریئٹ ہو چکی ہے اور وہاں کے سعودی شہزادے تو پہلے ہی اس قسم کی کسی آپرچونٹی کے انتظار میں ہیں کہ ہم جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل بغاوت ہو جائے گی نہ ہی میں کوئی نجومی ہوں نہ ہی میں آپ کو پرڈکٹ کر سکتا ہوں میں تو حالات بیان کر رہا ہوں جو انٹرناشنلی ہو رہے ہیں اور جو اخباریں جو ہیں وہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ it is going to happen تو well this is all happening right now اور یہ سب کچھ چل رہا ہے اور دیکھتے ہیں یہ آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آج کے اپیسوڈ سے اتنا ہے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ انفرمیٹر لگا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہا کرتے ہیں نہ چھیڑ ملنگانو تو پاکستان سولوج نے کسی ذات تو بہرحال ڈائریکٹلی کہیں انڈائریکٹلی کہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہے مل تو گئی ہے تو this is it from today's episode اگر آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائز رو کریں Thank you very much